بسم اللہ الرحمن الرحیم ستر کے دوران معاشی اصلاحات کے اہم پہلوں کو بیان کر سکیں گے ٹھیک ہے جی مرہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے زلفکارلی بھوٹو کا دوری حکومت زلفکارلی بھوٹو کا دوری حکومت اسٹین کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتی ہوں اس سے پہلے انیس ستر میں انتخابات ہوئے تھے اور ہمارے پاس اس ٹائم مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تھے مشرقی پاکستان میں ایک پارٹی تھی عوامی لیگ جس کی رہنمات ہے شیخ مجیب الرحمان انہوں نے 169 نشستوں میں سے 167 نشستیں جیتی تھی اور مغربی پاکستان میں پارٹی تھی پیپل پارٹی جس کے رہنمات تھے زلفکارلی بھوٹو انہوں نے 144 نشستوں میں سے 88 نشستیں جیتی تھی لیکن مشرقی پاکستان کے رہنمات ہے شیخ مجیب الرحمان وہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کا حصہ نہ رہی بلکہ ایک الہدہ وطن اپنا بنائیں وہ اس ٹیز میں کامیاب ہوئے اس مقصد میں اور 16 دسمبر 1971 کو انہوں نے پاکستان سے الہدہ ہو کر بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک دنیا کے رکشے پر اُبھارا تھا اور جو بنگلہ دیش ہے وہ بنا تھا 16 دسمبر 1971 کو اور 20 دسمبر 1971 کو ضرف کالی بھٹو نے عدد سنبھالا تھا صدر پاکستان کا اور ٹیس مارشاللہ اڈمیسٹریٹر کا عدد سنبھالا تھا اور بھٹو ملک کے پہلے سویلین ٹیف مارشاللہ اڈمیسٹریٹر تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے سویلین سویلین کو ٹیف مارشاللہ کا اڈمیسٹریٹر کیوں بنایا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جو تھے وہ جنرل عیوب خان کا دور تھا اور جنرل عیوب خان کے دور کو عامرانہ دل سبر کی رہتا تھا اور اس ٹائم یہ لوجک ذہن میں رکھی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ حالات مزید خراب ہو جائیں حالات کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک سویلین کو ٹیف مارشاللہ کا اڈمیسٹریٹر بنایا تھا اس وقت پاکستان کافی مشکل کا سامنا تھا اور جو ذرف کاری پھٹو نے پہلے تقریر کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جس کا خواب کا اجازہ میں دیکھا تھا مجھے یقین ہے کہ میں ایسا پاکستان بنا کر رہوں گا اور اب ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے 1971 سے 1977 کے دوران معاشری اسلاحات کے اہم پہلو اس کو چار پورچر میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے چار پوائنٹس میں جو فرس پوائنٹ ہے وہ ہے سنتوں کو کومی تحویل میں لینا نیکسٹ ہے بینک کو اور بیمہ کمپنیوں کو کومی تحویل میں لینا تھرڈ پوائنٹ ہے لیبر اسلاحات اور فورت ہے ذرعی اسلاحات آج جو ہم کریں گے وہ ہے سنتوں کو کومی تحویل میں لینا اور نیکس بینک کو اور بیما کمپنی کو قومی تحویل ملینا صلاتوں کو قومی تحویل ملینا یہ ہمارا جو پیراگراف ہے یہ ڈھائی لائنز کا اس کو ہم ہیڈنگ دیں گے 22 خاندانوں کی اجارہ داری کے نام سے ٹھیک ہے ہیڈنگ کیا ہوگی 22 خاندانوں کی اجارہ داری جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ہیڈنگ کے کہ اس وقت پاکستان کی ایکنومک سیٹویشن ایسی تھی کہ 22 خاندان جو تھے وہ 60 فیصل صلاتی احساسوں پر اور 80 فیصل انچورنس کی کاروپار پر قبضہ کیے بیٹھے تھے بھٹو نے جب دیکھا کہ 22 خاندانوں کے پاس یہ سارا کچھ ہے تو انہوں نے اس کے لیے پالیسیز بنانا چھو گئی انہوں نے 22 خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر دیئے تھے اور انہوں نے اس کمپنی کو جاری کیے گئے دس پروڑ سے زائد کے صلاتی لائنسنس کو گھر پرونی قرار دے دیا گیا تھا ٹھیک ہے جو ہمارا یہ پراغراف ہے اس کو ہم نام دیں گے صدارتی آرڈینس کا اس ٹائم جو بھی پالیسیز بنائی جاتی تھی وہ ایسی پالیسیز کی کہ گریب طب کا گریب سے گریب تر ہوتا جا رہا تھا اور امیر طب کا امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا تھا اور جب پالیسیز بنائی جاتی تھی ایسی کہ ہم گریبوں کو فائدہ ہو سکے تو سرمایہ دار طب کا جو تھا وہ ان پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتا تھا اور اس پر امکریمنٹ نہیں کرتا تھا اس فیدہ سے جو پہلا قدم لیا تھا ظلف کالی بھٹو نے وہ یہ تھا کہ دو جنوری انیس سو بہتر کو ایک آرڈینٹ جاری گیا تھا جس کے تحت دس بڑی سنتوں کو کومی تحویل میں لے لیا گیا تھا وہ دس بڑی سنتیں کون سی تھی یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کو آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے اس کو اور اس کے بعد یہ دو لائنے میں چھوڑ رہی ہوں اور تھرڈ لائن اس لائن کو پہلے میں ڈسکس کر رہی ہوں سولہ جنوری انیس سو بہتر کو ملکی مفاد کے تحت مزید کی آرہ سنتوں کو کومی تحویل میں لے لیا گیا تھا ٹھیک ہے دو جنوری انیس سو بہتر کو دس سنتوں کو دیا گیا تھا سولہ جنوری انیس سو بہتر کو مزید کی آرہ سنتوں کو کومی تحویل میں لے لیا گیا تھا اس کو آپ ایک پوائنٹ میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے بیس سنتیداروں کے ڈریکٹرز کو برطرف کر دیا تھا ان کی انزامی ایجنسٹی بھی ختم کر دی تھی اور ان سے انزامی ملکٹ لانے کے لیے الہدہ الہدہ انزامی ڈریکٹر مقرر کیے گئے تھے ٹھیک ہے جو نیکس پوائنٹ ہے وہ ہے بینک اور بیما کمپنی کو کومیت حویل میں لینا اب جو ہماری بینک تھے ان کو یکم جنوری انیس سو چوہتر کو پاکستان کے تمام خیدول بینک کومیت حویل میں لیے گئے تھے اس سے بینک لازمین کو فائدہ صرف نہیں ہوا تھا بلکہ ملک کو اوورال اکنومکلی فائدہ بہت زیادہ ہوا تھا اور اس کے بعد انیس مارڈ انیس سو چوہتر کو لائف انچورنس کمپنیوں کو گومیت حویل میں لیا گیا تھا انہیں سٹیٹ لائف انچورنس کے تحت اکٹھا کیا گیا اب ایک دفعہ دوبارہ میں اوورویو دے رہی ہوں کتنا ہم نے پڑھا ہے اس کی حوالے سے زلفقالی بھوٹو کر دور ہے وہ بیس سمبر انیس سو چوہتر سے پانٹ ریلائی انیس سو ستر کا دور ہے وہ انہوں نے بیس سمبر انیس سو چوہتر کو صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر کا عوضہ سنبھالا تھا پہلی سٹیٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسا پاکستان جانا چاہتا ہوں جیسا خواب کا اجازہ نہیں دیکھا تھا انیس سو اکتر سے انیس ستر کے دوران معاشی اسلاحات کی اہم پہلو جو پہلا ہے ہمارا اسلاحات ہے وہ سنتی اسلاحات ہے یعنی کہ سنتوں قومی تحویل میں لینا ہے فرسٹ ٹروری ہیڈنگ ہے وہ ہے بائیس خاندانوں کی اجارہ داری ہے اس ٹائم ساٹھ فی سنتی ساسی اور اسی فی سنس کی کاروبار پر بائیس خاندانوں کی جارہ داری تھی سیکنڈ مارا پیرگراف ہے اس کا نام ہے صدارتی آرڈیننس اس میں یہی ہے کہ انہوں نے ستارتی آرڈینٹری کیا گیا تھا اور دس سنتوں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا تھا اس کے بعد سولہ جنرل 1972 کو ملکی مفات کے تحت مزید گیرہ داروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا تھا اور بیس سنتی داروں کے ڈریکٹرز کو برطرف کر دیا گیا تھا نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے بینک کو اور بیما کمپنی کو قومی تحویل میں لینا انیس مارٹ 1972 کو تمام لائف انشورنس کمپنیوں کو قومی تحویل میں لیا گیا تھا انہوں نے سٹریٹ لائف کے تحت اٹھا کر دیا گیا تھا اور یکم جنرل انیس مارٹرز کو پاکستان کے تمام ٹیڈول بینک کو قومی تحویل میں لیا گیا تھا اس سے نہ صرف بینک لازمی کراب بہتر ہوئے تھے بلکہ گورنمنٹ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوا تھا اور جو پیسہ تھا عوام کی فلوہ بے بود پر خرط بنا شروع ہو گیا تھا اور ابھی جو میں نے ہیڈنگز آپ کو بتائی ہیں وہ یہ پیڈیو فائل ہے اس میں وہ ہیڈنگز نہیں دی گئی ابھی آپ کو ساتھ ہم پکٹر ایڈ کر دیتی ہیں جس میں میں نے اپنی بک پر ہیڈنگز بنائی ہوئی ہیں اور آپ اسے دیکھ کر اپنی بک میں ہیڈنگز بنا لیں گے ٹھیک ہے لیکن اب یاد کرنے کا محلہ ہے کہ آپ نے یاد کیسے کرنا ہے بلکہ یہ یاد رکھئے گا کہ آپ لوگ کے نائنس کی ایکزیم نہیں ہوئے ٹینس کی ایکزیم جب آپ دیں گے تو ٹرو سے ملٹیپلائے کیا جائے گا اور آپ لوگوں کی جو مارکس ہیں اس کو فائنلائز کیا جائے گا اس کے لیے اب آپ کو دوری محنت کرنی پڑے گی آپ پر بھاری دیمیزاری ہے کہ آپ اب جب کسی بھی سپریکار یاد کریں گے تو آپ نے کوئی لائن اس میں سے مسک نہیں کرنی ٹھیک ہے جیسا کہ یہ فرس پیراغراف ہے اسے آپ دیکھیں کہ اس میں چھوٹ پرسن کیا کیا بن سکتے ہیں بن سکتا ہے قریب اٹھو کا دور احرمت کب سے کب تک تھا بیس سمبر انیس سو کتر اور نے کس عوضے کا عوضہ سنبھالا تھا تھاڑی سو بن سکتا ہے کہ پہلی تقنیل کب کی گئی تھی تو پورا پراغراف اس میں شامل ہو گیا ٹھیک ہے انیس سو کتر سے انیس سو دوران موشی اصلحات کے اہم پہلوں کی ہیڈنگ سے چار ہیڈنگ سے وہ آپ گر سکیں گے اس کے بعد یہ سوالہ اٹھتا ہے کہ اس ٹائم ساٹھ سے سنتی ساتھ سے کن کے پاس تھے اور کن کے پاس پر زب کیے گئے تھے اور کن کی سنتی لائنسز گہتمری قرار دیئے گئے تھے اس کے بعد دو جنڈے میں سو بہتر کو کون ساڈ ننٹس لاری کیا گیا تھا یہ بھی کوسن بن سکتا ہے کہ کون سی دل سنتوں کو بھی تحفیل میں لیا گیا تھا اور کن کے ڈریکٹرز کو برطرف کیا گیا تھا بینکوں کو کم بھی تحفیل میں لیا گیا بینکوں کو بھی تحفیل میں لیا گیا اس طرح سے آپ نے مشکل سوالات کو نہیں دیکھنا آپ نے جو آپ کو یہ دو پیٹ پڑھائی گئی ہیں آپ نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے اس کی ہر لائن کو سمجھنا ہے ہر لائن کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اوکی رضاک اللہ اللہ حافظ موسیقا ٹھیک ہے موسیقا نمیشو 慈ا موسیقی